انسان شہرت پانی کے نشے میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ صحیح اور غلط میں فرق ہی نہیں کر پا تھا کچھ ایسا ہی اس مووی میں بھی ہوا مووی سٹارٹ ہوتی ہے ایک ورانسی جگہ پر بنے کیسٹل سے جس میں جیک نام کا ایک آدمی اپنی بیٹی بی کے ساتھ شفٹ ہوا ہے جیک ایک ہورر پلیس کرنے والا اور لکھنے والا رائٹر ہے اور وہ اپنی نیو سٹوری لکھنے کے لیے یہاں آیا ہے مگر بھی یہاں کر بلکل خوش نہیں ہے کیونکہ وہ یہاں نہیں آنا چاہتی تھی اور وہ جیک سے یہاں آنے پر کافی غصہ اور ناراض بھی ہے نیکسٹ اس صبح بھی اپنے سکول کے لیے جا رہی ہوتی ہے تو جیک اسے ہسا کر اس کا موٹ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر بھی ابھی بھی اپنے ڈیٹ سے اس کیسٹل پر آنے کے لیے کافی غصہ ہے اور پھر بھی اپنے سکول چلی جاتی ہے اب بھی اپنے سکول جانے کے بعد جیک اکیلا بیٹھا اپنا پلے لکھ رہا ہوتا ہے جو کہ اس کیسٹل کی ہسٹری پر بیسٹ ہے اور اس لیے جیک یہاں آیا ہے اب اچانک جیک کو اوپر سے کچھ آوازیں سنائیں دیتی ہیں جن کا پیچھا کرتے ہوئے جب جیک ایک اوپر روم میں پہنچتا ہے تو اس سے اوپر کی روم میں ایک پکچر ملتی ہے جو اس کیسٹل کی آنر کی ہے اور اس پکچر میں آنر کے ساتھ ایک لیڈی اور ایک لڑکی کی بھی پکچر موجود ہے اب جیک جہاں بیٹھ کر سٹوڈی لکھتا ہے وہاں وہ پکچر اٹھا کر لے آتا ہے ساتھی جیک وہاں کچھ پیپرز کی کٹنگ بھی لگا آ رہا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آنر کا نام لورٹ مہکے تھا اور پکچر میں موجود لیڈی تبہتی ہے جو کہ مہکے کی میرڈ ہے جو کہ ایک دن مہکے کوئی سٹیرز کے پاس مری ہوئی ملی تھی پکچر میں موجود لڑکے کناہ ملیزٹر ہے جو کہ اچانک ایک دن کہیں غائب ہو گیا تھا اور اس کے بعد مہکے نے بھی اس کیسٹل کی سب سے اونچی وینڈو سے کھوٹ کر سوسائٹ کر لی تھی اب سینک لڑکی جینی کی طرف شفٹ ہوتا ہے جو کیسٹل کے پاس والے گھر میں ہی رہتی ہے جو سکول سے واپس آتی ہوئی بی سے ملتی ہے جینی بی سے پوچھتا ہے کہ تم اس کیسٹل میں رہتی ہو جس پر بی کہتی ہے کہ ہاں جینی اسے پوچھتی ہے کہ تم اس کیسٹل میں کس کے ساتھ رہتی ہو بی کافی روڈلی اسے جواب دیتی ہے کہ میں اپنے اپنے جیک جو کہ ایک رائٹر ہے ان کے ساتھ وہاں رہتی ہوں اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اب جینی اپنے گھر جا کر اپنے ہس بنٹ کالم سے بات کرتی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ دونوں بھی اس گھر میں نیو شفٹ ہوا ہے اور یہ گھر جینی کا فیملی ہاؤس ہے اور جینی کولم اس گھر کو سیل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں جینی کولم کو بتاتی ہے کہ جیک نام کا ایک آدمی اپنی بیٹی کے ساتھ کیسٹل میں شفٹ ہوا ہے یہ سن کر کولم کافی شوکت ہو جاتا ہے کیونکہ جیک ایک بہت زیادہ فیمس رائٹر ہے اور کولم بھی اسی کے جیسا ایک رائٹر بننا چاہتا ہے اب سن کیسٹل میں شفٹ ہوتا ہے جہاں بی کی دو فرنس اس میں تھا اور کیتھی سلیپ آور کے لیے بی کے پاس آئی ہوئی ہیں اب وہ تینوں بیٹھ کر باتیں کر رہی ہیں اس میں تھا اور کیتھی بی کو اس کیسٹل کے پرانے ریجن کے بارے میں بتاتی ہیں جو کہ یہ ہے کہ میں کے ایک اچھا انسان نہیں تھا اور وہ الیسٹر جو کہ اس کا بیٹا ہے وہ اس کا اور اس کی بیوی کا بیٹا نہیں بلکہ اس کی میٹ تمہاتھیا اور اس کا بیٹا تھا اور میں کی الیسٹر سے محبت بھی نہیں کرتا کیونکہ میں کے ایک سر اپنی میٹ کے ساتھ زبردستی کیا کرتا تھا اور اسی ہی وجہ سے ایک دن الیسٹر پیدا ہوا ایک دن الیسٹر نے سب کے سامنے بتا دیا کہ میڈیا سلمان تامیتیا ہے جس پر غصے میں اگر الیسٹر نے نیچے تیخانے میں ایک دیوار کھڑی کروا کر اس کو وہاں چنوا دیا اور الیسٹر وہاں بھوکا پیاسا تڑپتا رہا اور اس کی اسلمان تامیتیا نے بھی اس کے لئے کچھ نہیں کیا اور پھر وہاں ایک ڈیویل آیا اور اس نے الیسٹر کو کہا کہ آج کے بعد تم سب کچھ وہ کرو گے جیسا میں کہوں گا تمانتی ہے کہ ناش ایک دن ہٹی ہیں ٹوٹی ہو اس چیئرز کے پاس ملی اور میکے نے سب سے اونچی ونڈو سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی اب یہ بھی کو یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر تیخانے میں جا کر اس دیوار کو پکڑو جہاں ایسٹر کو چنوایا گئے تھا تو وہاں سے آج بھی لیسٹر کی جہو کی آواز آتی ہے جس پر بھی کہتے ہیں کہ کیا بکواس ہے پھر وہ دونوں بی کو بہت دا اقس آتی ہیں اور آخر کار بی وہاں جا کر اس دیوار پر ہاتھ رکھتی ہے اور ہاتھ رکھتی ہے اسے کچھ عریف سا ہوتا ہے اور وہ وہاں سے ٹرکر بھاگ جاتی ہے افسی ان دیسے دن کی صبح کا دکھایا جاتا ہے جہاں بھی سمندر کے کنارے بیٹھی ہے وہیں جینی جوگنگ کرتی ہو اس کے پاس آتی ہے اور بی اسے کل کے رویے کے لیے سوری کہتی ہے اور پھر وہ دونوں بات نگرنے لگتی ہیں جینی کہتی ہے کہ تم لوگ یہاں اس کیسٹل میں کیوں آئے ہو مطلب دو لوگوں کے لیے یہ جگہ کافی بڑی ہے بی جینی کو بتاتی ہے کہ میرے ڈیٹ کا نیکس پلے اسی کیسٹل کے گرد گھومتا ہے اس لیے بی جینی کو کیسٹل پر آنے کے لیے انوائٹ بھی کرتی ہے اور پھر یہ دونوں چلی جاتی ہیں افسی ان پھر سے کیسٹل کی طرف آتا ہے جہاں بھی بور ہو رہی ہے اور اس لیے وہ گھر کو سکلور کرنے لگتی ہے اور جب وہ اپنے ڈیٹ کے آفیس والے روم میں جاتی ہے اور وہ وہاں جا کر اپنے ڈیٹ کی سارے رسرس دیکھتی ہے جو کہ اس کیسٹل کی ہسٹری پر تھی افسی ان جینی کی طرف آتا ہے جو اپنے ہزبن کے ساتھ کیسٹل پر آئی ہے اور یہ سب لوگ ڈائننگ ٹیبلو پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے ہیں مگر بھی بس غصر میں بیٹھی رہتی ہے اور اچانک اپنے ڈیٹ سے بول پڑتی ہے کہ آپ کے روم میں کیا تھا یہ جگہ آپ نے اس لیے لیکے آپ کو بھوت پر رسرچ کرنا تھا مجھے نہیں پیتا تھا کہ یہ کیسٹل لینے کے بیچے آپ کا کیا مقصد ہے مجھے تو لگا تھا کہ بس نورملی جیسے آپ پلیس کرتے ہوں گے ویسے ہی اب آپ ایک اور پلی کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں مگر آپ تو بھوت پر رسرچ کرنے یہاں آئے ہیں اور اس پر پلی بنانا چاہتے ہیں جس پر جیک کہتا ہے کہ اگر یہ سب نہ بھی ہوتا تو بھی ہم یہاں آتے بھی کہتی ہے کہ مجھے یہ جگہ نہیں چاہیے میری موم کھیکی کہتی تھی کہ آپ صرف اپنے ہی لیے جیتے ہیں اور اپنے ہی فکر کرتے ہیں یہ کہہ کر بھی وہاں سے چلی جاتی ہے جینی اس سب باتیں بہت دیان سے سن رہی ہوتی ہے اب بھی خصوصے میں تیہ کھانی کی طرف بھاگ جاتی ہے اور بی جا کر دوبارہ اس کی دیوار کو ہاتھ لگاتی ہے اور پھر سے کچھ عجیب سے ہوتے ہیں اور بی کی ایک زوردار چک کے ساتھ سینوہ سے شفٹ ہو جاتا ہے نیکس پر صبح جیک کو بھی کہیں نہیں ملتی اور پھر جیک اپنی وائف کو کال کر کے بتاتا ہے کہ وہ یہ پلے مکمل کر کے لندن واپس آ جائے گا جس پر اس کی وائف کہتی ہے کہ تم لندن آ کر اب مجھے کال کرنا پھر جیک کیسل کے باہر بیٹھا وائن پی رہا ہوتا ہے تب ہی جینی وہاں آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ آپ کی کہانی کیسی چل رہی ہے وہ کہتا ہے کہ چل رہی ہے پھر جیک کہتا ہے کہ تمہارا بینگلو میں بائی کر لیتا ہوں جس پر وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میری گرانڈ مدر دادی اس بات کے لیے مانیں گی جیک کہتا ہے کہ اچھا تو بینگلو تمہاری دادی کا ہے مگر وہ تو یہاں ہے ہی نہیں جس پر جینی یہ کہتا ہے کہ وہ یہی ہیں اور وہ آپ کے گارڈن کے بیک پر دفن ہے یہ کہتا ہے وہ وہاں سے جانے لگتی ہے مگر کیسل رہی ہے اسے کسی کا شیڈو نظر آتا ہے اور پھر جینی چلتے چلتے تیخانے تک پہنچ جاتی ہے جہاں اسے ایک ڈیمن کی مورتی اور کچھ کینڈلز جلتی ہوئی نظر آتی ہیں جینی آگے جا کر اسی تیخانے کی دیوار کو ہاتھ لگانے لگتی ہے مگر پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے پھر وہاں جیک آ جاتا ہے اور جینی وہاں سے بھاگ جاتی ہے پھر جیک اس میں تیخانے میں چختہ ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھ سے بات کرو جیک جیک بہت چختہ رہتا ہے مگر کوئی جواب نہیں آتا جیک کو بی کی آواز آتی ہے وہ آواز کی طرف جانے لگتا ہے مگر بی کہتی ہے کہ یہاں مت آنا بی جیک کو کہتی ہے کہ ہم دونوں مل کر کریں گے میں مدد کروں گی تمہاری سن کر جیک آگے بڑھ کر دیکھتا ہے مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا دراصل دیوار نے بی کا روپ دھار لیا ہے اب جیک تیخانے سے اپر آ کر درنگ کرنے لگتا ہے تب ہی کولم وہاں آ جاتا ہے اور اپنے لکھے ہوئے نوٹس جیک کو دیتا ہے مگر جیک انہیں ہوا میں اڑا دیتا ہے اور اپنی تعریفیں کرنے لگتا ہے کہ میں کہاں اور تم کہاں پھر وہ باتوں باتوں میں کولم کو کہتا ہے کہ جینی کی گرنڈ مدر اس کیسٹرل میں دفن ہے جو سن کر کولم بہت شوق ہو جاتا ہے اور گھر جا کر جینی پر بہت حصہ کرتا ہے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا اب سین پھر سے جیک کی طرف آتا ہے جو ایک کمرے میں دیکھتا ہے کہ کافی کینڈلز جر رہی ہیں اور وہاں اسے اپنی وائف کیتھرن بیٹھے نظر آتی ہے پھر ہی دونوں کلوز ہو جاتے ہیں اس کے بعد جیک جا کر اپنی کہانی لکھتا ہے اور اسے مکمل کر لیتا ہے وہ کہانی کے سارے نوٹس لے کر جب واپس روم میں کیتھرن کی طرف آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں کوئی نہیں ہے اب جیک کو کوئی شور سنائی دیتا ہے اور جب وہ شور کا پیچھا کرتے ہوئے سٹیرز کی پاس پہنچتا ہے تو اسے وہاں کیتھرن کی لاش ملتی ہے وہ فوراں گھبرا کر جینی اور کولم کی پاس جاتا ہے اور اسے جا کر ساری بات بتاتا ہے اور اپنی وائف کی موت کا بتاتا ہے مگر جب جینی اور کولم وہاں آتے ہیں تو انہیں وہاں کوئی نہیں ملتا پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جیک تم پاگل ہو گئے ہو جس پر جیک کہتا ہے کہ یہاں سب کچھ بہت عجیب ہو رہا ہے جینی پوچھتی ہے کہ بی کہاں ہے جس پر جیک کہتا ہے کہ منجھ نہیں معلوم پھر جینی اور کولم واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں جیک اب سب سے اوپر والی روم میں آتا ہے جہاں گتوں کے ساتھ ایک دیوار سی بنی ہوئی ہے اور بی مطلب ڈیمونک بی اس کے پیچھے ہے جیک کہتا ہے کہ بی تم یہ سب کیسے کر رہی ہو اور پیس باہر آؤ جس پر بی کے بعد آتی ہے کہ میں باہر نہیں آسکتی اور اب سب پہلے جیسا ہو جائے گا جیک کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا بھی کہتا ہے کہ میں آپ کا پلے ختم کرنے میں مدد کروں گی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اب اس جگہ کوئی نہیں آئے گا جیک کو بی کی کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ جیک کی دماغ پر صرف اس کہانی اور اس سے ملنے والی شہرت کا بھوت سوار تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ بی اس کہانی میں جیک کی مدد کر رہی ہے مگر وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا یا شاید سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ یہ سب کر کیسے رہی ہے اب وہ بھی یعنی کہ ڈیمونک بی جیک کے ہاتھ پر مان کر اور وہ سارے گتے وہاں سے گرا کر اور اسے بھی گرا کر وہاں سے غائب ہو جاتی ہے اب سین دوسرے دن کی صبح کی طرف شفٹ ہوتا ہے جہاں جانی گھر سے باہر نکلتی ہے اس میں تھا اور کیٹی کو کیسٹل کی طرف جاتا دیکھ کر ان سے پوچھتے ہیں کہ تم دونوں بی کی فرنڈ ہو بیس مجھے بتاؤ کہ بی کہاں غائب ہے اور کب سے غائب ہے کب سے سکول نہیں ہے اور آخری پر تم لوگوں نے اسے کب دیکھا اور آخری پر جب تم لوگ اس سے ملے تو کیا ہوا شروع میں تو وہ دونوں سے کچھ نہیں بتاتی مگر جانی کی بہت زیادہ فورس کرنے پر وہ دونوں سے بتاتی ہیں کہ اس رات بی نے دیوار کو چھواتا اور وہ بہت زیادہ در گئی تھی اس کے بعد ہم اس سے کبھی نہیں ملے اب جانی فورا ان دونوں کو اپنے گھر جانے کے لیے کہتی اور خود بی کی جان بچانے کے لیے نکل جاتی ہے کیونکہ جانی سمجھ گئی تھی کہ بی کی جان کو خطرہ ہے اب سین جیک کی طرف آتا ہے جہاں کولم اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تم یہ سب روک دو تم کوئی اور کہانی کوئی اور پلے کر لو تم تو پہلے ہی اتنے فیموس ہو اس کے سب روک دو اس سب بہت غلط ہوتا جا رہا ہے سین پھر سے جانی کی طرف آتا ہے جو ہاتھ میں ہتورہ اٹھا ہے تیخانے کی طرف جا رہی ہے اب جانی تیخانے کی اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر جیک کو یہ پتا چل جاتا ہے اور تب یہ جیک فورن کولم کو اسی روم میں بند کر کے فورن تیخانے میں آتا ہے اور جانی کا گھلہ دبانے لگتا ہے اسی ہتورے سے مگر جانی اپنی جان مچانے کے لیے پاس رکھی ہوئی موٹی اٹھا کر جیک پر وار کر دیتی ہے جیک اسے یہ کہہ کر کہ یہاں سے چلی جاؤ خود وہاں سے چلا جاتا ہے اور جانی اگین وہ دیوار توڑنے لگتی ہے جیک تیخانے سے پر کی طرف آ رہا ہوتا ہے اور اچانک ڈیمونک بی اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کا پاؤں پسل جاتا ہے اور وہ وہیں گر جاتا ہے اور یہ وہی روم ہے جس کی ونڈو سے میکی نے چھلانگ لگا کر خودکشی کی تھی وہاں دوسری طرف کولم بہت زیادہ چلا رہا ہے کہ مجھے باہر نکالو داخل کار کولم وہاں کی ونڈو سے کود کر باہر آ جاتا ہے اب سین پھر سے جیک کی طرف آتا ہے جس کے سامنے ڈیمونک بی اور وہ گسرتا ہوا اس سے بچنے کے لیے اپنی کہانی کے نوٹس ہاتھ میں لیے اسی ونڈو تک پہنچ گیا ہے اور اب اچانک سے وہ ونڈو بھی کھل جاتی ہے پھر جیک ڈیمونک بی سے پوچھتا ہے کہ تم کیا ہو بتاؤ مجھے جس پر ڈیمونک بی کہتی ہے کہ تم نے مجھے بنایا ہے اب شاید جیک کو کچھ سمجھ آنے لگا تھا وہ زور سے چکھ کر یہ کہتے ہوئے کہ تم میری بیٹی نہیں ہو سارے نوٹس کو کرکی سے باہر پھینک دیتا ہے جس پر ڈیمونک بی چختے ہوئے ختم ہو جاتی ہے وہاں اسے طرف بہت زیادہ محنت کے بعد جانی دیوار کا کافی سارے حصہ توڑ کر اس میں سے بی کو باہر نکال لیتی ہے مگر بی کے باہر آنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی سانس نہیں ہے دیکھ کر جانی بہت زور سے وہیں بیٹھ کر رونے لگتی ہے اور اب کولم جو کہ ونڈو سے کت کر باہر آ گیا تھا وہ بھی روم سے باہر نکل کر جانی کے پاس آتا ہے اور بی کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے مگر بی نہیں اٹھتی پھر یہ دونوں گلے لگ کر بہت زیادہ رونے لگتے ہیں اور اچانک بی کو ہوش آ جاتا ہے یہی لاسٹ میں جیک کو دکھایا جاتا ہے جو وہیں ونڈو کے پاس زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے اور اپنی کہانی کے لکھے ہوئے نوٹس کا آخری کاغذ ہاتھ میں لے کر دیکھتا ہے اور یہی پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تینکیو فور ووچنگ